تو آخر کر وکیل کیسے بنے کیا آپ کو پتا ہے تو آج کس ویڈیو میں آپ کو وکیل کس پرکار سے بنتے ہیں یعنی کہ ایک لوئر کیسے بنے اس کے بارے میں میں آپ کو ساری جانگری بتاؤں گا تو وکیل بننا بہت سارے لوگوں کا سپنا ہوتا ہے تو ایک وکیل ایک ایسا وقتی ہوتا ہے جس کا پیسہ اپنے کسٹومر کے لیے مقدمے باجی کرنا ہے پرامپراغت روپ سے اس کی بھومی کا اپنے گرائیکوں کی رقصہ کرنا ان کے ہیتوں کا دعویٰ کرنا اور عدالت میں ان کا پرتی نیدی توے کرنا ہے وکیل اپنے گرائیکوں کو صلاح پردان کرتے ہیں اور کانونی معاملوں کے لیے آوشک دستہ ویج تیار کرتے ہیں کانونی پیسہ سب سے مہت پون آتم نربر ویف سویو میں سے ایک ہے یدی آپ کو ایک وکیل بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے گریجویشن کرنا ہوگا کسی بھی سرکر یا پرائیویٹ ویس ویدالی سے آپ کو فیکلٹی اپ لو میں داخلہ لینا ہوگا یہاں پر آپ کو تین سال کا اللب کا کورس کرنا ہوگا تو اللب کے اوپر میں نے آلڈی ویڈیو بنا دیا ہے لنک ڈسکپسن میں مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو لوئر اور ایڈوکیٹ میں کیا آنتر ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں لوئر کے بارے میں تو لوئر وہ ہوتا ہے جس کے پاس لوگ کی ڈگری ہوتی ہے اور جو کانون کے سیتر میں پرشکشت ہوتا ہے اور کانونی معاملوں پر سلہ اور ساہتہ پردان کرتا ہے آسان سبدوں میں کہے تو اگر آپ نے اللب کورس کی پوری پڑھائی کر لیے تب آپ ایک لوئر بن سکتے ہیں لیکن ابھی تک آپ ایک ایڈوکیٹ نہیں بنے ہوئے ہیں تو ایڈوکیٹ کون ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم جان لیتے ہیں کہ ایڈوکیٹ بے وقتی ہوتا ہے جس کو کورٹ میں کسی انیہ وقتی کی طرف سے پرتیپادن کرنے کا ادھکار پرافت ہو یعنی کہ ایک ایڈوکیٹ بننے کے لیے آپ کو خود کو انڈرول کرنا پڑتا ہے تو اس طرح سے آپ ایک وقتی لو بن سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کے لیے بہت یوسفل رہا ہوگا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں